تو جب سے ڈلی کے موکھے ارون کیجریوال گرفتار ہوئے ہیں تب سے روزانہ نئے نئے ڈونگ رچا کر کورٹ میں گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی گرفتاری کو چناؤتی دے کر موکی کھاتے ہیں تو کبھی زہر کے معاملے پر جھوٹ بول کر فنس جاتے ہیں لیکن اس بار کیجریوال کے سمرتق نے کورٹ میں ایسی گلتی کر دی جس سے نہ صرف سی ایم صاحب کے کورٹ میں بیزتی ہوئی بلکہ آپ نیتاؤں کو ہی مو چھپا کر بھاگنا پڑا تو آخر کیا گلتی ہوگئی اس سمرتق سے کورٹ نے سنا دی کیا سزا اور اب آگے کیا ہوگا کیجریوال کا حال آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شائع کر اپنا پیارا سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لیکن آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو دلی ہائی کورٹ میں سومور کو ایک حیران کرنے والا کیس سامنے آیا جب ایک وقالت کا سٹوڈینٹ کورٹ پانچ گیا اور اس نے جنہیت یاچکہ دائر کر دلی کے مکھے منتری اروین کیجریوال کو اسادارن انترم زمانت یعنی کہ ایکسٹر آرڈینری انٹریم بیل دینے کی مانگ کر ڈالی عدالت نے نہ صرف اس کی یاچکہ خارج کی بلکہ اس کے اوپر پچھتر ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا یاچکہ پر سنوائی کر دوئے کورٹ نے یاچکہ کرتا پر کئی تیکھی ٹپڑیاں بھی کی عدالت نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ یوین سے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ویٹو کا عدکار کس نے دیا دراصل اروین کیجریوال کے تمام کیس اس سمیں وکیل راہول میرا ہینڈل کر رہے ہیں انہوں نے بھی یاچکہ لگانے والے شخص کو پہچانے سے انکار کر دیا راہول میرا نے کہا کہ یاچکہ دائر کرنے والا یہ وقتی کون ہے یہ ایک پبلیسٹی یاچکہ ہے جو پوری طرح سے گمراہ کرنے والی ہے یہ بہت کھیج جنک ہے کورٹ نے یاچکہ کرتا سے پوچھا کہ راہول میرا سی ایم کے اور سے پیروی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اچت قدم اٹھا رہے ہیں پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے والے کورٹ نے یاچکہ کرتا سے پوچھا آپ کو ویٹو پاور کیسے ملی کیا آپ یوین کے ساتھ سے ہیں ہائی کورٹ نے کہا کیج جنگلٰؑ کورٹ کے آدھش کے آدھار پر نیا یہ ایک ہراست میں ہے یاچکہ کرتا وکیل نے کہا کہ میں یہاں کیج جنگل سی قلعہ نہیں بلکہ دلی کے کروروں لوگوں کے لیے آیا ہوں میں یہاں کیول ناگرکوں کے کلیاں کے لیے پہنچا ہوں یاچکہ کرتا کہ وکیل نے کہا کہ میں کوئی پبلسٹی نہیں چاہتا اسی لئے میں نے اپنا نام نہیں بتایا میری پارٹی کسی بھی چناب میں بھاگ نہیں لے رہی میں یہاں کیجریوال کے لیے نہیں بلکہ دلی کے کروڑوں لوگوں کے لیے آیا ہوں میں یہاں کیول ناغرکوں کے کلیان کے لیے آیا ہوں یاچکہ کرتا وکیل نے کہا کہ میری ایک ماتر چنتہ یہ ہے کہ دلی کے تین کروڑ لوگ جن میں 1.59 کروڑ لوگ مد آتا ہیں ان کے بچوں ان کی شکشہ اور چکتسہ کا کیا ہوگا چیف جسٹس منموہن اور جسٹس منپریت پریتم سنگھر روڑا کی بینچ نے یاچکہ خارج کر دی کیجریوال کی کوئی بھی پہترے بازی کوٹ میں کام نہیں آرہی دوستو کیجریوال کانونی حساب سے بہا نہیں نکل پا رہے تو شگر لیول بڑھنے کا ڈراما شروع کر دیا جبکہ ڈاکٹروں کی نکرانی میں وہ رہ رہے ہیں ہر چیز کا دھیان جیل میں رکھا جا رہے ہیں دوائیاں بھی ٹائم پر دی جاری ہیں خود جیل پریشاسن اس بات کو قبول کر رہے ہیں ایل جی کو کئی بر چٹھی بھی لکھ چکا ہے باوجود اس کے بھی کیجریوال اور ان کی ٹیم کی نوٹنگ کی خط نہیں ہو رہی ہے ثبوت گواہ سب کیجریوال کے خلاف بول رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ شراب گھوٹالے میں کرونوں کا کھیل کھیلا گیا ثبوتوں کے آدھار پر ہی کیجریوال کی گرفتاری ہوئی ہے اگر ثبوت نہ ہوتے گھوٹالہ جھوٹا ہوتا تو شاید اب تک کیجریوال کو زمانت مل گئی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے باوجود اس کے بھی ان کے سمرتکوں کو سمجھ نہیں آرہا اب کوٹ نے یاچکہ خارج کر کھری کھوٹی تو سنائی اوپر سے پچھتر ازا کا جرمانہ یاچکہ کرتا پر ٹھوک کر بتا دیا کہ اس طرح کی تتہہین یاچکہوں سے کوٹ کا سمجھ برباد نہ کریں خیر ایک بات تو صاف ہے کہ شراب گھوٹالے کو لے کر نہ صرف جانچ ایجنسیاں سکتے ہیں بلکہ ثبوت دیکھ کر جج کے بھی ہوش اڑے ہوئے ہیں وہ بھی سکتی دکھا رہے ہیں اور جلدی اس کیس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حالات بتا رہے ہیں کہ کیجریوال کی مشکلیں آگے بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں تو اس پوری خبر پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ میں اس لے کر آپ بھی اپنی وقت اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیکر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو دلی کے مکہ اروند کیجریوال کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور جو انہیں سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شاید خود کو ہی بے وکوف پنا رہا ہے سی ایم صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی وہ سب سوچ رہے ہیں جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کیجریوال بیٹھے بیٹھے فلمی سٹائل سے جیل سے نکلنے کی کوشش میں لگے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کانونی روپ سے تو وہ باہر کا راستہ کھولے گا نہیں ان کے خلاف ایڈی ثبوتوں کا بورا لے کر گم رہی ہے تو ایسے میں لوگ سبہ چناؤ تو چھوڑیے ڈلی کے آنے والے ویدان سبہ چناؤ تک بھی ان کا باہر آنا مشکل لگ رہا ہے ان کی آخری امید کو ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دیا ہے جس میں وہ ایڈی کی گرفتاری کو چناؤتی دینے پہنچے تھے حالکہ سپریم کورٹ میں ابھی کیجریوال کی سانسیں اٹکی ہیں کیا فیصلہ ہوگا یہ وقت بتائے گا خیر رہا کٹھن دکھ رہی ہے تو ایسے میں کیجریوال فلمی سٹائل اپنا رہے ہیں ایک انگریزی فلم کے اپرادی کا جیل سے باہر نکلنے والا فارمولا کاپی کر رہے ہیں ایک خطرناک کھیل کھیل کر جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے تو آخر کس فلم سے کاپی کر رہے ہیں کیجریوال ایک شاتر اپرادی کی طرح باہر نکلنے کا راستہ کیسے کورٹ میں جیل پرشاستن نے کر دیا کیجریوال کا پردہ پاش اور ایڈی نے کون سے ثبوت جھٹا کر کیجریوال کے باہر نکلنے کے سارے دروازے کر دیا ہے بند آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیاروں سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لیکن آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو جیل سے باہر نکلنے کے لئے کیجریوال تڑپ رہے ہیں ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اور بہانے بنا رہے ہیں پہلا تو جیل سے سرکار چلانے کی نوٹنکی کر رہے ہیں وہ اسی لئے بھی سمباؤ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی دیش میں لوگ سبھا چناؤ ہیں کوڈ آف کنڈک لگا ہوا ہے تو ایسے میں کسی بھی راجی کی سرکار یا پھر کیندر سرکار کوئی بھی نیتیگت پیسلہ نہیں لے سکتی ہے اور اگر کوئی پیسلہ ایمجنسی میں لینا پڑے تو اس کے لئے چناؤ آئیوں کی پرمیشن لینی پڑتی ہیں ویسے بھی کیجریوال کے پاس کوئی بھی بھاگ نہیں ہے جس کی فائلوں پر سائن کرنی پڑے تو اب جو کیجریوال جیل سے سرکار چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سب ایک دوکھا ہے اب ایک بات تو ساپ دکھ رہے ہیں کہ جب تک دیش میں لوگ سبھا چناؤ چل رہے ہیں تب تک ہی کیندر سرکار اس معاملے میں شانت ہیں آنے والے وقت میں کیجریوال کی کرسی کو لے کر بڑا فیصلہ لیا جا سکتے ہیں یعنی چار جون تک کیجریوال سی ایم بنے رہ سکتے ہیں اس کے بعد دلی میں یا تو راشترپتی شاسن لگ جائے گا یا پھر انہیں ویکلپک سی ایم چننا پڑے گا تو اسی در سے کیجریوال پلمی دنیا کی طرح جیل کی سلاکھوں سے باہر آنے کا راستہ دون رہے ہیں امریکی ٹیلی ویزن پر ایک سیریز آئی تھی پریزن بریک اس میں جو اپرادی ہے وہ ہائی سیکیورٹی جیل میں ہیں وہاں سے وہ نکلنے کا اپائے ڈھونٹا ہے کوئی اپائے نہیں ملتا تو خود کو وہ ڈیابیٹیز پیشن بتانے لگا اور پہلے سے وہ دوائی بھی لے رہا تھا تو ایسے میں اسے دوائیوں کے لیے ڈسپینسری جانے کی اجازت مل گئی اسی دوران اس نے ڈاکٹروں سے دوستی بھی کر لی شگر لیول بڑھانے کی دوائیاں لینے لگا اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ ہی نے بھی یہی طریقہ اپنایا اس چکر میں اسے جیل کی انپورمری میں جانے کا پلاننگ کرنے کا موقع مل گیا اور آخر میں وہ جیل توڑ کر نکل کر بھاگ گیا اور اسی ملتے جلتے فارمیٹ پر اب کیجری وال بھی کام کر رہے ہیں کیجری وال ویسے جیل توڑ کر تو نہیں بھاگیں گے لیکن دماغ شاتر اپرادیوں کی طرح چلا رہے ہیں کیجری وال کے شگر لیول کو لے کر اس وقت جیل سے لے کر کوٹ تک کوراں مچا ہوا ہے شروعات ہوتی ہے ان کی بڑھ بولی منتری آدیشی اور سورب بھاردواج کی پریس کانفرنس سے سب سے پہلے آدیشی نے آروپ لگایا کہ جیل میں کیجری وال کی تبیت خراب ہے پہلے ٹویٹ گڑا جب ٹویٹ سے ماحول نہیں بنا تو میڈیا کے آگے مائک لگا کر بیٹ گئیں کیا آروپ لگایا پہلے یہ سنیے مجھے کوئی بھی پرشاسن یہ بتا دے کوئی بھی ڈاکٹر یہ بتا دے کہ بارہ دن میں ساڑھے چار کلو وزن کم ہونا کوئی نارمل چیز ہے کسی بھیجتی جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کے لیے بھی نارمل چیز نہیں ہے لیکن جس کو اکیوٹ ڈائیبیٹیز ہے سیویر ڈائیبیٹیز ہے اس بھیجتی کے لیے اس کے بہت سیریس کامپلیکیشن آدیشی کو یہ آروپ لگایا دیر نہیں ہوئی تھی کہ آپ نیتاؤں کو تماشا مارتوئے جیل پرشاسن جیل پرشاسن